السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سے بھی دوست خریت سے ہوں گے اور میں جواب ہوں اللہ رب العزت آپ سے بھی دوستوں کو حفاظت میں رکھیں میں آپ کو دوستوں بشن علی کو ازالہ، ناشو علی کو ازالہ یوٹیپ پینوں کی جانے سے دوستو آج جو تاریخ ہے وہ ہے تیرہ مارچ سیزن کا پہلا کلچ جو کہ ہمارے انڈیا لنک پرکیٹ کے تمام پرکیٹ سے لے کر دی ہے اور جن کے ٹک تقریباً پروری کے اندر نکلنا شروع ہوئے تھے تقریباً سولہ، پندرہ، چودہ، چودہ، این تقریباً ڈیٹ کے اندر نکلنا شروع ہوئے تھے اور نکلتے نکلتے تقریباً چوبیس فیبوری تک گئے تو آج کی تاریخ کے مطابق تقریباً وہ بیبیز 21 دن سے لے تقریباً ستہ ہی زن کے آسواس کی ہو چکے ہوں تو آج ہم انہیں کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح کلیکٹ کر رہے ہیں اول ان کے اندر کون سے بیبیز ایسے ہوتے ہیں جو ایزیلی آپ سے ہینگ پیڈنگ لیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو کس ایز کے اندر نکالنا چاہیے نورمالی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیبی آپ کے ہینگ سے یا آپ کی سکرنگ سے فیڈ لینا شروع کر دی ٹھیک ہے یعنی کہ پہلی خوراک جب آپ اس کو دیں تو وہ آپ کے ہاتھ کی اوپر ببل کریں ٹھیک ہے اس کی سکرنگ سے فیڈ کرا سکے اور کون سے بیبی سے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ لے ڈھیک ہوتا ہے یعنی کہ پن پیدر ہو جانے کے بعد یہ ہاف کورت یا اس طرح کی بیبی سے ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے ایزیلی ہینگ پیڈنگ نہیں لیتے ہیں یعنی کہ آپ پہلی خوراک سے لیں کہ کسی خوراک سکر آپ انہیں کیا تو سرنج کی مدد سے یا اس کے نوزل کی مدد سے آپ اس کی سکرنگ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کسی چیز کی مدد لیتے ہیں اس کو پیڈ کرانے لیتے ہیں اگر آپ چھوٹے بیبیز کلیک کرتے ہیں یعنیر تقریبا 12 بیٹھ سے لیتے ہیں تقریبا 18 بیٹھ سے بیٹھ سے ہوتے ہیں جن کی آئیس باز ہوتا تو اپن نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو اتنا اچھی طریقے سے نہیں جانتے ہیں تو آپ لوگ ان بیبیز کو بہ آسانی یعنی ان کی ببل کرنے پر آپ کو اسی بھی خورات بہ آسانی ہیں آپ کو اسی بھی خورات مانگنے پر آپ ہاتھ سے بھی خورات مانگنے پر آپ ہاتھ سے بھی خورات کرا سکتے ہیں تیسرا آپ سرنج کی مدد لے سکتے ہیں سرنج آپ کو اسی بھی ریوز کر سکتے ہیں 10 ایمل 5 ایمل یا 20 ایمل آپ خورات کتنی رکھیں گے آپ اس کی خورات آپ تقریباً 12 دن سے لے تقریباً 18 دن یا ایک دن کی بیبی کو تقریباً 6 ایمل سے لے تقریباً 12 ایمل کے آس پاس کرا سکتے ہیں یا آپ اس کی ہیلس کے حساب سے کرائیں گے اور اگر اس سے بڑا بیبی ہو تو قریباً آپ تقریباً 12 ایمل سے لے تقریباً ایمل سے نیر بھی کرا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے خوراک اس کو کتنی دینی ہے کہ اس کا پوٹا نارم رہا ہے اور اس کا پوٹا اورلوڈ بھی نہ ہو جس سے وہ پیٹ کو اگلے نا اور بہتر خوراک کھلائیں تاکہ آپ اس کو جو آپ پر ٹائم سریرڈ ہے تقریباً تین سے چار گھنڈے کا آپ پر لیں گے تو اس کے اندر اس خوراک کو وہ حضم کر سکتے ہیں اب خوراک میں آپ بہت سی خوراک موجود ہیں آپ جو چاہے کرا سکتے ہیں جیسے آپ مکس یا کھلی پیٹ آپ خود سے بنانا چاہے وہ بھی بنا سکتے ہیں نہیں تو میری پیرا باجرا لالچاو آپ روٹی کا استعمال کر سکتے ہیں بریٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ میں کراتا آگئے ہوں جس کا مجھے ابھی تک کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے البتہ آپ اگر کسلی جو ابھی پیٹ چل لیں ہیں جیسے کھٹی کی ہے سکھا گھر سے اور بھی آپ کی بات مزید پیٹ آجاتی ہے کیونکہ آپ کو پیٹ چاپ کے اوپر سے مل جائیں گی کیونکہ آپ خود سے محلوم یعنی کہ بنا کر آپ اپنے برٹس کو کھلا سکتے ہیں نہیں تو میری طرح روٹی پر بھی ہیں اور روٹی کھلائیں تو چلائیں میں آپ کو لیا چلتا ہوں اپنے سیٹ اپ کے اندر جہاں پر میں نے چند انڈیاں گنگلک کے پرکیٹ کے پیٹس کے پیٹس رکھے میں جو کہ الحمدللہ مجھے ہر سال بریٹ دیتے ہیں تو میں آپ کو یہاں دکھا ہوا بھی کہ ایکتی ہیں خوراق جگہ میں نے چکش می را رہاں کیونکہ حرمی پیٹس kamera کے بریٹس کرتے ہیں کیونکہ چوچکا ہم میں جلدی سے جالدیاً کیونکہ بھی طرح پیٹس کروں گا مذائی سے کہ میں لگ بک لگ بک 8.30 malzeme کیونکہ یہ کہسے کو پیٹس دیتا ہے کیونکہ ہم میں شمع کروز آپ کو پیٹس کر دیتا ہے کہوں گے بک ترد گیا کے لیے جلتا ہاں اچھا تو میں یہاں جانا ہوں جہاں پر 1 مل پلس 2 مل موجود ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن مجھے یہاں پر ایک مل کے دو بیویز کو یہاں پر راستر کرنا پڑے گا اس سے پہلے بھی میں نے دو بیویز وائل پرگیتی بھی جنیت کیا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو دکھنے کے لئے کوئی چی بھی چیز لے سکتے ہو لیکن میرے پاس یہ موجود ہے تو میں نے کارٹن کے اندر انڈے کی جو پرے ہوتی ہے اس ہی کو نہیں ہے کیونکہ یہ پانی میں سوگ لے گی دیکھو دیکھو تو دوستو الحمدللہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو یہ بیویز پین پیدر والے ہو چکے ہیں ان کی آئیز پاپر اپن ہو چکی ہیں ٹھیک ہے یہ بیویز اپنے پیرنٹس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں ٹھیک تو یہ ہم سے تقریباً ایک سے دو دیں ٹھیک میں ہمیں تھوڑا سا گریز کریں گے اگر ہم انہیں سلڈن کراتے ہیں اب وہاں تو یہ ہم سیل آؤٹ کی نہیں نکال گیا ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ بیویز میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے نیچے رکھ دیتا ہوں اس کو ٹھیک یہ دیکھیں اپنے بیویی بڑا ہے کہ آرام سے ہیے واپ کر سکتے ہیں ٹھیک یہ ہمارا پہلا بیوی ٹھیک ہے ون ون ڈے کا گیب ہے ان بیویز کے اندر تو آپ فرق دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں سب ہی نے ماشاءاللہ سے خوراک بہتر طریقے سے کھائی بھی ہے یعنی کہ ماباپ نے ان کو اس کے طریقے سے کھا رکھا ہے اور یہ ہمارا لاس پہل اچھا اگر آپ بیویز نکال لیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی جو مزید جو ہانڈی جلد موجود ہے آپ اسے ویسٹ کر لیں اگر آپ ویسٹ کریں گے تو اس کا ایک بینفیڈ یہ ہوگا کہ آپ کا بھرقیت اگر سیزن موجود ہے اور اگر اس کے لیتی صلاحیت ہے تو وہ سیکنڈ کلچ ایزیلی جلد لے کر دے گا اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو فیمیل کی زیادہ قوت اس کو سفائی میں دیا ہوگی ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر آپ یہاں سے ریموو کریں تو آپ اتنا کوشش کیجئے کہ اس کے اندر خوراک جو اس کی جو بیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں پرندہ اس کو بھی شفائی کرے تو نیسٹنگ کے لیے جلد جائے گا ٹھیک ہے تو میں تھوڑا بہت اور اس کو قرید دیتا ہوں تو فائنل میں نے اس کو جتنا میں قرید سکتا تھا ٹھیک ہے وان اینڈ سے تو میں نے قرید دیا اب یہ میں نے زیا کر دیا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ کو لیے چلتا ہوں ہماری سیزن فیمیل کیجئے جس کے چار اندے لے گئے تھے اس سال اسے ماشاءاللہ اور فرٹیلیٹی بہت بہترین رہی اس کی اور چاروں کے چاروں چکس نکلے چار میں سے یہاں دو موجود ہیں تو ہم یہ دونوں بھی کلیکٹ کرنے لگے کیونکہ ہم یہ پرانسفر کریں گے تو یہ آگئے ہمارے پاس تو آپ اگر یہاں خوراک دیکھنا چاہیں ماشاءاللہ فیڈنگ بہترین ہے ٹھیک ہے آج میں نے ان کو ڈالا تھا گندوم اور روٹی بھیگی بھی اور چنے یعنی کہ سب کچھ میں نے ایک ساتھ ہی ڈال دیا اور چوتھی چیز سن فلاور اور یہ لوسن وہ لوسن ہے جو کہ یہاں کل دالی تھی اسی کو خوراک بنا کر لیڈیس کو فلٹ کر آ رہا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں آپ کے پر سیکنڈ اس کے نئے تو ٹھیک ہے دوستو میں نے یہاں پر یہوالی ہانڈی بھی ساف کر دی ہے تاکہ بہت سانی یہ پیر بھی یہ فیمل بھی ہماری جل دس جل گریٹ کی نئے آ جائے تو میں تھوڑا سا اس کو بھی نیسٹنگ کی نئے دے دیتا ہوں تاکہ اس کو قریب کے سپائی شروع کریں ٹھیک ہے تو اب ہم جا رہے ہیں اپنے سیکنڈ ویئر کے بیبیس کلیکٹر میں ٹھیک ہے فیمل ابھی ہانڈی کے اندر موجود ہے اچھا فیمل سے ڈرنا بھی نہیں کیونکہ فیمل سے ڈراتی ہے بائٹ نہیں کر دی ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی نکال لیں لے جاؤں ٹھیک ہے اس والی فیمل کی بیبیس اور آج ہمارے دوست آئے بھی تھے اس کے لئے کو پسیدن کریں اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ چلے ہمارے پاس ہوگے گا یہ آخری سے ہمارے بھی انفام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں کہ چلے میں نکال ہی لے دوں پھر آپ کو دکھا کریں گے آپ کو دیکھتے ہیں ہمارے پہلا بھی ہی 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 گیا آپ لوگوں نے ایسے ڈائرہ کی ہاتھ نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ہیں آپ کی فیمل آپ کا ہاتھ پکڑڑھ لے ٹھیک ہے یہ پہلا بھی ہی 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 ہے اچھا یہ ہاں پر ہاتھ میں اس حلے ہیں کیونکہ میرے دوست کے پاس یہ پر اکھید پر ہے گا پھرší پر رہ جیاری ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہو ایک پچھلے سال اس پیر نے اگلے کیا تھے پانچ اور پانچ فرٹائل کی گئے بیبیز ایک ہی سے لاس کیا تھا سیکنڈ بیبی کو اس نے ہٹ کیا پھر اس کے بعد ایک اور مزید کلچ دیا تھا اس کے بیبیز ہم نے ٹرانسفر کر دیئے تھے اور ہنچ ماشاءاللہ سے اس سال اس نے خود سے بھرائی ٹھیک ہے چار بیبیز سے جن میں سے ایک بیبی ہم نے سیلاوٹ کر دیا بیترین مارجن کے ساتھ یہ دیکھا ہے یہ میں نے گرپو بیریل نکال دینا اس کا دیکھیں فیمیل بڑی ٹھڑٹے نکل نہیں دی تو لیجے رو تو میں نے اس کی ہانڈی کو کافی حب تک ساتھ کر دی ہے اب میں اس کو تنگانے جا رہا ہوں اچھا آپ نے جب کبھی بھی یعنی کہ لگانا ہے یا بچے نکالنے ہیں تو آپ نے ریٹر ہانڈی ہے اس کا مو اسی طرح رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ہمارے وائل آپ لوگ کو علم ہے کہ تین انڈے لے گئے تھے وائل پیراکیٹ نے اور تین میں سے اس کے ایک انڈہ ہٹ ہو گیا تھا تو میں بھی تو دو بیبیز نکلے دیں ٹھیک ہے اور دو بیبیز ہم نے سامنے والی فیمیل کے اس کے نکے ڈالے دیں ماشاءاللہ سے اچھی تحریکی سے فیڈ کر آ رہی ہے فیمیل تو ابھی میں یہاں پر اس کے نیچے یہ دو بیبیز مزید ڈالنے والا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ فیمیل انہیں ہٹ نہ کرے اور ان کے ساتھ بھی اچھے روئیے کے ساتھ پیش آ رہا تو پہلا بیبی ہمارا چلا گیا اب ہم یہ سیکنڈ والے کو بھی ڈال رہے ہیں تو اس سال ہی ہے ماشاءاللہ سے فیمیل اپنا چھے بیبیز کو فلٹ کر آئے گی جو کہ چار اس کے نہیں کسی اور گئے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے ٹھیک طریقے سے نیچے پہنچ گیا لینڈ کر گیا تو ابھی آپ کو میں تیسری ہانڈی تک لے جاتا ہوں دیکھتا ہوں اس میں بیبیز نکالنے لائک ہیں یا نہیں تو تھوڑا سا مجھ دیجئے دیکھتے ہیں تیسری والے پیر کے نیچے بیبیز نکالنے لائک موجود ہیں یا ابھی انہیں تھوڑا سا وقت پر دینا یہ میں آپ کو لے جا رہا ہوں اپنے ٹاکنگ پیئر جو کہ میرا پرس پیئر تھا دیکھتے ہیں اس کی پیج کیا ہے دیکھتے ہیں چاروں ہی بیبیز اس کے بڑے ہو چیز ہیں تو آج میں اس کو نکال لیتا ہوں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سی ایج کے بیبیز بہترین ہوتے ہیں یہ ایج کے بیبیز بہترین ہوتے ہیں ہینڈ فیڈنگ کے لئے یہ اپنے پیرنٹس کو اتنی اچھی طریقے سے نہیں جانتے یہ ببل کرنے کے بعد آپ سے فیڈ اور فرات لیں گے چلے میں اس کو بھی کلیک کر لیتا ہوں اس کا طلب ہے بھی ٹیک ہے یہ آگیا ہے اس کا سیکنڈ اور یہ والا آگیا ہے تیسرا بھی ہاتھ میں آجا میں نے فائنلی چوتھا بھی بھی نکال لیے ٹیک ہنڈی میں کچھ باتی نہیں ہے تو اب اس کا نیشنگ مدیری مجھے بہت کرنا ہے یہ دانا کھا گیا تو چلیے دوستو میں اس کا مٹیریل بھی بیٹھ کر دیتا ہوں تاکہ یہ پیر بھی ہمارا جل سیکنڈ کلچ لے کرنے کے آجے تو یہ ہنڈی دے تو ابھی مشکل ہو رہی ہے اپنے پیرنٹس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور یہ وہ بیٹھ ہیں جو کہ جلد ہی اپنے پیرنٹس کو بھول جائیں گے ٹیک ہے تو آپ یہاں پر ڈیفرنٹ ایٹ کی بیٹھ لیں یہ بچے بہت سانی جلد بھول جائیں گے اور یہ ہم سے پہرات بھی جلدی لیں گے ٹیک ہے لگائیے ہیں کہ ہاں تری تو دوستو آپ لوگ بھی کچھ اسی طریقے سے اپنے بیبیس وقت پر کلیکٹ کر لیں گے تو آپ بھی اس سے بہتر رننگ بھی کر سکیں گے اور جگرن آپ کے پیر بھی جلد نیکسٹ کلچ کے لیے بھی جائیں گے ٹیک ہے اول تو گرمی بہت ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ مزید پروگرس آتی ہے تو میں آپ لوگوں سے ضرور اپڈیٹ کروں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ہینڈ پیٹنگ کے اوپر ویڈیوز دوبارہ بنانی چاہیے وہ بھی روٹی پیٹ کراتے ہیں تو مجھے لازمی کمنٹ کیجئے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک دیجی مجھے اجازت اللہ نگے بان